اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں دکھاؤں گا کہ سیلنگ میں مین ہال کیسے لگاتے ہیں یہ مین ہال کا ڈکنا ہے مین ہال ہے تو آپ نے مین ہال کو سیلنگ پر رکھ کر ایسے پمائش کر لینی ہے مارکنگ کر لینی ہے پینسل کے ساتھ اور بعد میں آپ نے اس حصے کو کاٹنا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے آری بلیڈ کی مدد سے یا کسی بھی کٹر کی مدد سے آپ نے اس حصے کو کاٹ لینا ہے جیسے یہ میرا دوست کاٹ رہا ہے تو پلیز آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو ویڈیو کی ٹھیک طرح سے سمجھ آسکے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنا اظہار رائے ضرور کیا کریں تاکہ میں نیکسٹ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ انفرمیٹڈ ویڈیو لے کے آسکوں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس حصے کو کاٹنا ہے جس طرح یہ میرا دوست کاٹ رہا ہے آپ نے اس کو کاٹ لینا ہے اس کی پمائش جو آپ نے پمائش کی ہے مارکنگ کی ہے اس مارکنگ کو آپ نے بلیڈ کی مدد سے کاٹ لینا ہے اور اس کے سائڈوں پہ آپ کے پاس الومینیم کی پٹی ہو تو آپ الومینیم کی پٹی یوز کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ الومینیم کی پٹی لگا کے آپ سیلنگ کے میں ہول کو یہاں پہ ارجسٹ کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں سکرو لگا کے ویڈیو کو پورا دیکھے گا تاکہ آپ کو ویڈیو ٹھیک طرح سے سمجھ آسکے اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ دوست پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں مجود بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری لیٹسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس طرح آپ نے اسے ایلومینیم کی سٹریپ کو ایلومینیم کی پٹی کو سکرو لگا لینا ہے تاکہ اس کی مضبوطی رہے اور ہم مین ہول کو ساتھ لگا سکیں اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھیں گے ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو سمجھ آ سکے گی کہ سیلنگ میں مین ہول کیسے لگاتے ہیں تو تمام دوستوں سے یہی درخواستہ ہے کہ جو بھی سیلنگ کا کام سیکھنا چاہتے ہیں یا مین ہول سیلنگ میں لگانا چاہتے ہیں تو اگر یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو اس سے کافی مدد مل سکے گی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور کومنٹ میں اپنا اظہار رائے ضرور کیا کریں تاکہ میں نیکسٹ آپ کے لئے زیادہ سے زیادہ انفرمیٹڈ ویڈیو لے کے آ سکوں ویڈیو دیکھنے والے تمام دوستوں کا بہت شکریہ